جانے سے پہلے ایک چار لائن آخری کہوں گا اس کے پاس اللہ مالک ہے وہ تھا توفان جو دستک دے کے آیا تھا اکیلا تھا لگا تھا لشکر لے کے آیا تھا وہ پوچھیں گے کس کی ہے یہ لوگے جیسی لیگیسی کہنا وہ ڈونگری والا آنکھ لے کے آیا تھا دوستو فائنلی منور فاروقی بن چکے ہیں لوگ اپ سیجن ون کے وینر اور یہ سو جیتنے پر ان کو دو کروڑ روپے کی ٹروفی ملی ہے اور ساتھ ہی ان کو پچیس لاکھ کی پرائز منی بھی ملی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تکپور کے سیریل میں کام کرنے کا کونٹریکٹ بھی ملا ہے دوستو ایک گریم میڈل کلاس فیملی سے نکل کر آج جو منور نے پایا وہ قابل تعلیف ہے اگر ان کی جائے کہ کوئی عام انسان ہوتا تو ساید وہ ٹوٹ جاتا لیکن انہوں نے اپنے جیون میں کبھی سنگرس نہیں چھوڑا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم منور کی لایف اسٹائل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور اگر آپ منور کے فین ہو تو دوستو بھی اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ انجلی ارورا کے فین ہو تو اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں کمنٹ چلور کر دو دوستو ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو اینڈ تک جلور دیکھنا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل اگر ان کو پلیس کر دے تاکہ ایسی انٹریسٹنگ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے تو چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ان کا جنرم 28 جنواری 1992 میں گزرات میں ہوا تھا وہ ان کی ایج کے بارے میں بات کر رہے تو یہ اب 30 سال کے ہو گئے ہیں نیسلیٹی سے یہ انڈیا نے اور ریلیجن سے مسلم ہیں منوور فارقی کو اپنے کام کے جلدے بہت سارے اوارڈ بھی ملے ہیں دوستو منوور کے ساتھ کئی ساری کانٹروورسی بھی ہے ان کو ایک جنواری 2021 کو ایریسٹ کر لیا تھا جب ایک بیجی پی کے ایمیلے کے بیٹے نے ان کے خلاف ایک ایف آی آر درج کرائی انہوں نے کیس میں یہ بتایا کہ یہ ہندو ریلیجن سینٹیمنٹ کو ہٹ کرتے ہیں دوستو جب گزرات میں سال 2002 میں دنگے ہوئے تھے اس سے میں کافی زیادہ لوگ مارے گئے تھے اور ان کے گھر تباہ ہو گئے تھے اور ان میں سے ایک گھر منوور کا بھی تھا کیونکہ ان دنگوں میں ان کا گھر بھی جلایا گیا تھا اور جب وہ سولہ سال کے تھے تب ان کی مدر نے سوسائٹ کر لیا تھا اور ان کے بعد سال 2007 میں ان کے فادر ان کو ممبئی لے آئے تاکہ وہ نئے سیرے سے اپنی لائف جی سکے اس کے بعد سال 2008 میں ان کے فادر کی تبت بہت زیادہ خراب ہونے لگی اس کے بعد 17 سال کی عمر میں منوور نے کام کرنا شروع کر دیا اور اپنے گھر کی ساری جمداری اپنے کاندوں پر لے لی اور ساتھ میں ان کی فیملی میں ان کی تین بینیں بھی تھی اس سمیے یہ پورا دن کام کرتے تھے اور رات کو کمپیٹر کورس پرشو کراتے تھے اور سٹینڈ اپ کومیڈین کا کام کرنے سے پہلے یہ دکان پر سیلر کا کام کرتے تھے دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے کیارئر کے بارے میں دوستو انہوں نے اپنی لائف میں بہت زیادہ سنگرز کیا ہے دوستو انہوں نے سٹینڈ اپ کومیڈی کا فرس سو 2021 میں شروع کیا تھا اور یوٹیوب پر سٹینڈ اپ کومیڈین ویڈیو 2020 سے اپلوڈ کرتے ہیں انہوں نے اپنی پہلی ویڈیو جون 2020 میں ریلیز کی تھی جو کی کافی زیادہ ہٹ بھی ہوئی تھی اور ان کا پہلا ٹکٹ سو فروری سال 2020 میں ہوا تھا سال 2020 میں انہوں نے دا چوکی تار سونگ ریلیز کیا جس میں انہوں نے کومیڈی کے ساتھ ساتھ میوڈیک ایڈ کیا تھا اور اس سونگ میں انہوں نے موڈی گورمنٹ کے بارے میں بھی بات کری تھی اور اگس 2020 میں انہوں نے اپنا پہلا میوڈیک سونگ ریلیز کیا جس کا نام تھا ہے جواب دوستو اب بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں دوستو ان کی فائملی میں ان کے ماتا پیتا اور تین بیانے دانی بات کرتے ہیں ان کے آج کے س مچے سمیں میکنو ان کے ٹوٹل نیٹ لوٹ پچاس لاکل روپے ہیں بات کرتے ہیں ان کے سوق کے 1 لالان کی بات کرتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ان کے کار کلکشن کے بارے میں تو ان کے پاس ہونڈا کی آئٹ ٹونٹیکار ہے جس کی پرائز ٹین لاکل روپے لایا ہے دوستو ان کے پاس ایک بائک بھی ہے جس کا نام کی ایٹیا ایٹام آرسی ٹو ہنڈرٹ gak دوستو بات کرتے ہیں ان کے ہاؤس کے بارے میں تو یہ اپنی فیملی کے ساتھ مومبائی ڈوگری میں رہتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھے لگے تھے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کا نوٹوپکیشن آپ کو جل سے جل مل سکے دھنیواد ہو